ہلو فرنڈز ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ڈیو پی ایس آئی سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے اور فرنڈز اگر آپ جو ہے ڈیو پی ایس آئی کی تیاری کر رہے ہو تو گائز آپ اس ویڈیو کو پوری لازت تک دیکھئے گا کیونکہ فرنڈز یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہونے والے ہیں آپ کے تیاری میں بہت ہی ہیلپ کریں گی ٹھیک ہے کیونکہ فرنڈز اس ویڈیو کنفرم کرنی ہے تو کرنی ہے اور دیکھو آپ کے ابھی بہت سارے یہ بھی کیسٹن آنے لگیں گے کی یو پی ایس آئی کی نیو ریکوئرمنٹ آئے گی کب تو آئی ہوپ کہ آپ اس ویڈیو میں ایسا کوئی بھی کمیٹس نہیں کریں گے کی یو پی ایس آئی کی بھرتی کب آئے گی کیونکہ فرنڈز ہم نے اس سے ریلیٹڈ آپ کو ایک پریویس ویڈیو جو ہے آئے تین چار دن پہلے میں نے اپلوٹ کرا تھا اب پتہ نہیں ہے آپ ویڈیو کب دیکھ رہے ہو ویکنسی آنے کے بعد یا پھر پہلے ٹھیک ہے تو اس میں میں نے آپ کے ویکنسی سے ریلیٹڈ سارے انفرمیسن دیا ہے کی کب آئے گی اور کیوں دیری ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو چلی اب ہم سمپلی بات کرتے ہیں یو پی ایس آئی سے ریلیٹڈ کی بیسٹ بکس آپ کے کونسی ہے کیونکہ فرنڈز آپ کے بہت سارے کوائریس تھی کی آپ ایک بار جو ہے یو پی ایس آئی سے ریلیٹڈ جو بیسٹ بک ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیجئے لیکن سب سے پہلے بات یہاں آ جاتی ہے بکس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو فرنڈز آپ دیکھو پلیٹ فارم دو ہو گئے ہیں ہم آن لائن پڑھیں یا پھر آف لائن کیونکہ بہت سارے ہمارے ایسے فرنڈز ہیں جو کی آف لائن یا پھر بہت سارے ہمارے ایسے فرنڈز ہیں جو کی آن لائن جو ہے اسٹیڈی کرتے ہیں پرپریشن کرتے ہیں گورمنٹ ایک جیمز کی ٹھیک ہے تو کون سا فلیٹ فارم اس میں بیٹر رہے گا دیکھو فرنڈز سب سے اچھا ہم تو یہی آپ کو سجیسٹ کریں گے کی اگر آپ کو مطلب کسی بھی سبجیکٹ میں اگر آپ کو مطلب تھوڑی پروبلمز ہوتی ہیں ڈاؤٹس ہوتی ہیں تو آپ اسے آن لائن کلیر کلیر کر لیں کوئی دکت نہیں ہے باقی رہی آف لائن کی فرنڈز تو آف لائن مطلب کیا ہے اسٹرے بیٹر آپ کی جو ہے آن لائن ہی ہے آپ آن لائن کوچنگ لے سکتے ہو وہ بھی فری میں کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ کو فیس بھی نہیں دینا ہے only اپنا جو ہے آپ نیٹ پیک بھروا ہو then جو ہے آپ فری میں اسٹری کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اب دیکھو بات یہاں یہ آ جاتی ہے کہ اگر ہم آن لائن پڑھتے ہیں تو کیا بکس لینا جروری ہے دیکھو فرنڈز اگر آپ پوری طرح سے آن لائن پر depend ہوتے ہو تو یہ آپ کی بھی گلتی ہوگی اور دیکھو اگر ہاں یہ ضرور ہے اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو جی ہاں فرنڈز بیسک پڑھئی آپ آن لائن لیکن ایک important بات دیکھو بہت سارے ایسے فرنڈز ہوں گے جو کی مطلب یہی سوچتے ہوں گے کہ آن لائن جب اچھڑی کرائی جا رہے تو پھر ہم بکس کیوں لیں دیکھو فرنڈز اگر آپ کو الگ الگ بکس نہیں لینی تو کوئی دکت نہیں ہے ہم آپ کو تو یہی سجسٹ کریں گے اگر آپ کو اچھی پریپریشن کرنی ہے تو آپ آن لائن پلاسز لو ٹھیک ہے آپ کو بہت سارے ایسے یوٹیوب پر چینلز مل جائیں گے جو کی یوپی ایسی سے ریلیٹر بہت ہی اچھی تیاری کرائے ہیں اور دیکھو اگر آپ کو فری فیڈی اپ چاہیے یا پھر میں آپ کو اس ویڈیو میں ساری انپرمیسن دینے والی ہوں اگر میں آپ کو پیڈیا پروائیٹ کروں گی وہ بھی فری تو اگر آپ چاہیے تو آپ کو اس چینل سے جوڑ جانا ہے کیونکہ جب میں پروائیٹ کروں تو آپ کو انپرمیسن مل سکے تو سب سے پہلے اگر آپ آن لائن ایسٹری کرتے ہیں تو آپ کو یہ گائیڈ تو لینی ہی ہوگی ٹھیک ہے یہ گائیڈ یعنی جس میں آپ کو یہ چاروں سلیوز جو ہے اچھے سے جو ہے ٹوپک وائز آپ کو مل جائے تاکہ آپ کو یہ پتا چل سکے کہ لیبل کیا ہوگی اور اس کے تھو جو ہے آپ کو ایک نوٹس بنانا ہوگا سیلف نوٹس ٹھیک ہے آپ آن لائن پڑھ رہے ہو صحیح ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن آپ کو جو ہے اپنے طرف سے بھی نوٹس بنانے ہوگے اور لگ بھگ جو آپ جس مطلب نوٹس سے اپنے آپ بناوگے نا اس میں سے آپ مان کے چلو کہ پچاس پرسنٹ سے زیادہ آپ کو اسی میں سے ملیں گے جو کہ آپ سیلف اسٹری کروگے تو کہنے کا مطلب یہ ہی ہے فرنس کہ سیلف اسٹری بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ نے آن لائن کلاسے دو گھنٹے لے لیا ہاں بس ہو گیا میری تیاری ہو گئی ایسا آپ کو بالکل نہیں کرنا ہے آپ کو سیلف اسٹری آن لائن کلاسے سے زیادہ لینے ہیں ٹھیک ہے پلس پریکسٹ میں آپ کو ابھی ساری جو بکس ہیں وہ بھی دکھاؤں گے ٹھیک ہے اب دیکھو سب سے پہلے اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ بکس کے بارے میں تو آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے کی آپ کا جو پر سبجیکٹ ہے وہ چالیس کیوشن پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے چالیس کیوشن آپ کے پر سبجیکٹ سے پوچھے جائیں گے مطلب کیا آپ کے کیوشن کتنے ہوئے آپ کے کل کیوشن ہو جاتے ہیں ایک سو ساٹھ ٹھیک ہے اور پر کیوشن آپ کا جو ہے ڈھائی نمبر کا ہوتا ہے یعنی 2.5 نمبر کا اب دیکھو اگر ہم بکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کیٹریہ کیٹریہ آپ کی جو ہے اگر ہمیں یہ سب پتہ ہوگا تو ہم اس لیبل کی آپ کی اسٹیڈی کیسے چل رہی ہے اس کے حساب سے ہم اپنی اسٹیڈی کریں گے اس بکس ہے جو ہے جو ہے بیسک جانکاری آپ کو ہونی چاہیے آپ کی کیٹریہ اس بارے جو ہے وہ سکتے ہیں کہ 35% ہو کیونکہ پریویس جو بھی کیٹریہ تھا وہ 50% تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہو سکتے ہیں اس بارے سے آپ کو جو ہے پر سبجیکٹ میں ان چاروں سبجیکٹ میں آپ کو جو ہے 35% کی جو کیٹریہ ہو آپ کو پاہر کرنے پڑے باقی نیگیٹیو مارکنگ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی ایسی انفرومیشن بھرتی بورٹ کی طرف سے نہیں آئیے ٹھیک ہے تو چلیئے اب سیمپلی فرینڈ ہم بات کر لیتے ہیں بکس سے ریلیٹر اگر دیکھو ہم نے سب سے پہلے ہی بتا دیا اگر آپ آن لائن ڈیلی کلاسز لیتے ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن اس کے اوپر سے آپ کو ایک گائیڈ لے لینی ہوگی جس میں یہ چاروں سبجیکٹ آپ کو بہت ہی اچھی سے مل جائیں گے پرس آپ کو پریکٹس سیٹ میں آپ کو ابھی دکھا دوں گے لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ سارے بکس لیں تو چلیئے ہم اس کے بارے بھی جان لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے فرینڈز آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور جو بھی آپ کے فرینڈز مت رہے ان کو بھی شیئر کر دیجئے لیکن سب سے پہلے تو فرینڈز ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے گھٹنا چکر ٹھیک ہے جو کہ دو ہزار بیس کا ہے آپ اپنے ارنج دی کی جو ہے آپ جا کر لے سکتے ہیں اگر نہیں لے سکتے تو فرینڈز آپ کو جو ہے یہ جو بھی بکس میں دکھا رہی ہوں مل جائیں گے آپ آن لائن گھر بیٹھے بھی مانگا سکتے ہو لیکن کچھ مطلب آپ کو میں پی ڈی اپ بھی پروائیٹ کر دوں گی جس سے آپ کو بک نہ لینی پڑے جیسے یہ ہماری پی ڈی اپ تیار ہوتی ہے اس پر کام چل رہا ہے ٹھیک ہے جیسے کی یہ موشٹ ایمپورٹنٹ مولویدی سے ریلیٹڈ پلس کونسٹیٹیوشن سے ڈی لیٹڈ کیونکہ یہ آپ کے لئے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے تو ابھی پی ڈی اپ تیار ہو رہا ہے جتنے بھی بکس ہیں جو بھی ایمپورٹنٹ کوشن ہے ٹھیک ہم تیار کر رہے ہیں اور جیسے ہی تیار ہوتا ہے پری ڈی اپ آپ کو پروائیٹ کر دیں گے کوئی دکت نہیں لیکن ابھی دیکھو اگر آپ کو بکس لینا ہی ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو ایک پریکٹس سیٹ لینی ہوگی جو کی جو بھی پریویس پوچھے گئے ہیں وہ سارے پرسنا آپ کو ایک بک میں مل جائے تاکہ آپ کو ایک لیبل کا پتا چل سکے ٹھیک ہے کہ پیپر کیسے آتے ہیں کیسے پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو مطلب کہنے کا یہ ہی ہے اور آپ کو اس سے اگر پریکٹس کرو گئے تو یہ بہت ہی اچھے سے جو ہے آپ کا پریکٹس بھی ہو جائے گا تو فرنس یہ سب سے پہلے سب سے پہلے پریکٹس کرو گئے تو بہت ہی اچھی بک ہے اگر آپ چاہو تو یہ لے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے نیکس بک کی بات کریں ہم تو فرنس آپ کو بہت ساری ایسے بکس مل جائیں گی جو کی دکان پر جاؤ گئے سارے بکس جو ہے اچھے سے اگر پڑھیں گے ٹھیک ہے نوٹس بنائیں گے اچھے سے تو فرنس آپ کا جو ایک جائم ہے جو آپ سمجھتے ہو کہ مطلب یو پی ایسائی کا ایک جائم ہے تو بہت ٹف ہوگا فرنس ٹف ان کے لیے ہوگا جو پھڑتے نہیں ہیں بس یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں فرم بھڑنا ہے ہمیں ایک جائم پاس کرنا ہے تو ایسے نہیں ہوگا فرنس اس کے لیے آپ کو محنت بھی کرنے پڑے گی اور کیا کیوشن ڈریجنگ سے ریلیٹڈ بھی ہوگی ٹھیک ہے دیکھو فرنس اگر آپ مول ویدی یا فیش شمیدان ٹھیک ہے اس کے بارے میں پوری انفرومیشن چاہتے ہو تو فرنس آپ کو پتا ہوا جی کے سے جو ریلیٹڈ ہے اس میں سے مول ویدی پلس شمیدان سے آپ کے چوبیش نمبر چوبیش کیوشن آتے ہیں ٹھیک ہے اب سوچ لو جی کے اگر کلیر کرنا ہے آپ کو تو سب سے پہلے مول بھی دی ٹھیک ہے اور سمیدھان کو آپ کو اچھے سے کلیر کرنا ہی ہوگا اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سمسام جو ہے گھٹنا چکر سے ہے اور یہ بہت ہی اچھی بھوک ہے اگر آپ چاہو تو اس بھوک کو لے سکتے ہیں باقی اگر آپ کو پیڈی اپ چاہیے تو ہم پروائیٹ کر دیں گے فرنس ابھی اس پر تیاری چل رہا ہے ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں وہی ریجنگ کی فرنس تو دیکھو ریجنگ آپ آن لائن کلاسے لیجیے ٹھیک ہے پلس ایک پریکٹس سیٹ میں نے آپ کو بتایا پورے سبجیکٹ ہی ہونی چاہیے جو کہ میں نے آپ کو سب سے پہلے دکھایا ٹھیک ہے ریجنگ کی آپ بک نہ بھی لو تو کوئی دیکھت نہیں ہے لیکن پریکٹس سیٹ ہونا بہت ہی ضروری ہے اور پریکٹس سیٹ کے لیے آپ جو ہے بک نہیں ایک پریکٹس سیٹ لے لو ٹھیک ہے جسے آپ ریجنگ سوال کر سکو اور ریجنگ دیکھو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کیونکہ یہ ریجنگ ہی ہے جو کہ ادھر سکھ جائم میں ہٹ کے آتی ہے UPSI میں کیونکہ اس میں آپ کا انپوٹ آؤٹپوٹ جو ہے ہو جاتے ہیں تو فرنس ریجنگ جو ہے آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ٹوپک ہے اور اس کو آپ کو اچھے سے کلیئر کرنا ہوگا اور ویسے تو ہم آپ کو کلاس دے رہے ہیں پروائیٹ کر رہے ہیں جو بھی امپورٹنٹ ٹوپک ہے ٹھیک ہے اور جلد ہم ٹائم ٹیول بھی آپ کو پروائیٹ کر دیں گے کوئی دکت نہیں ہے اب دیکھو فرنس بات یہاں یہ آ جاتی ہے کہ ہم جی کے کے لیے کیا پڑے تو دیکھو جی کے کے لیے ابھی سب سے اچھی بک جو ہے آپ کی سامان نگیان لوسینٹ کی اور اس سے باہر آپ کا جی کے ایک پرسنٹ بھی نہیں آتا ہے فرنس اگر آپ اسے اچھے سے کلیئر کر لیے تو بہت اچھی بات ہے آپ دیکھو فرنس یہ بات آ جاتی ہے کہ مطلب یہ کتاب میں بہت مطلب زیادہ ہے کیسے ختم ہوگا تو سب سے پہلے جو آپ ٹوپک پڑھ رہے ہو اسے لگتار پڑھتے جائیں ایک ٹوپک کو ٹیک ہے اس کے بعد سے ایک یا پھر دو دن بعد جو ہے پین کو بھی اٹھائیے اس کے بعد سے آپ پڑھے ہوگے تو کچھ کچھ تو آپ کے مائن میں ہوگا ہی ہے نا پھر اس کے بعد سے آپ کو کیا کرنا ہے جو بھی امپورٹنٹ آپ کو لائنس ملے وہ آپ کو لکھتے جانا ہے یا پھر آپ کو جو ہے مارکس مطلب اگر آپ کے پاس ایسا ہوگا تو آپ اس پر ایسے انڈرلائن کر سکتے ہیں اور سیمپلی آپ اس بک کو ختم کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اگر آپ پڑھنے پر آ جاؤ تو فرنس ایک کتاب کیا مطلب پوری کتاب پوری گائیڈ ختم ہو جائے گی ٹیک ہے باکہ فرنس اس میں تو آپ کو ہندی ملی جائے گی لیکن لگتا ہے کہ آپ کو ہندی میں تھوڑی مطلب دکت آ رہی ہے تو ہم یہاں آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ آپ اریحانت کی بک لے لیجئے ٹھیک ہے گائیڈ یا پھر آپ اریحانت کی ہندی کی بک لے لیجئے یا پھر آپ گائیڈ بھی لے سکتے ہیں اریحانت کی UPSI کی بہت ہی اچھی اریحانت کی بک بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہے تیاری کرنا ہے تو اگر آپ الگ الگ بک لے بک لینا چاہتے ہیں تو فرنس یہ لے سکتے ہیں باقی اگر آپ ریجنگ سے ریلیٹیڈ بھی بک لینا چاہتے ہیں تو ایک ماشٹر ریجنگ بک آتا ہے ٹھیک ہے آپ اسے لے سکتے ہیں پرچیز کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن فرنس اگر آپ آن لائن ایسٹی کر رہے ہو تو ہم آپ کو یہی سجیسٹ کریں گے بس آپ ایک گائیڈ لے لو پلس آپ کو پریکٹس سٹ لے لینا ہے جتنے بھی پریویس یری کیوششن پوچھے گیا ہیں آپ کو اسے سولب آؤٹ کرنا ہے اور فرنس ہنڈر پرسنٹ آپ کا جو ایک جائم ہے وہ کلیر ہو جائے گا کوئی دکت نہیں ہوگی بس آپ کو جو ہے اپنے مائنڈ کو پوزیٹیو ٹھیکنگ میں رکھنا ہے کہ ہاں ہمیں اس باری سیلیکشن لینا ہے تو لینا ہے اور کوئی دکت نہیں ہوگی ہے اور آپ کا اس باری سیلیکشن بھی ہوگا کنفرم ہے تو آئی ہوپ کہ ابھی آپ کے مند میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہوگا فرنس جو بھی بکس تھے میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں جو ایمپورٹنس تھے باقی اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی بک لینا چاہتے ہیں کیا پڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو سارے بکس لینا ہے تو آپ لے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر آپ آن لائن پڑھ رہے ہو تو آپ ایک گائیڈ بھی لے لوگے تو کام چل جائے گا کوئی دکت نہیں ہوگی تو فرنس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے آپ اپنا خیال رکھیں تھانکس ٹا وچی